بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ون امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں آپ نے اپنے کتاب پر صفحہ نمہ یارہ کھولنا ہے سکول میں لاسٹے میں نے آپ کو یہ سنہ کا ترجمہ یاد کروایا تھا اور آپ کو یہ پڑھایا بھی تھا تو میں آپ کو آج دوبارہ یہ ریپیٹ کر آرہی ہوں یہ سب بچوں نے پڑھنا ہے یاد بھی کرنا ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ سب بچوں نے کوپی پر خط لکھنا ہے عربی اس کی نہیں لکھنی صرف آپ نے یہ ترجمہ جو ہے وہ اپنی کوپی پر خوشخط لکھنا ہے پیارے بچوں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سب سے پہلے ہم سنہ پڑھتے ہیں جہاں سے نماز ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ سامنے ہمارے پاس سنہ لکھی گئے ہے اور ساتھ سنہ کے عربی میں لکھا گیا ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے تو ہم پہلے اس کی عربی پڑھیں گے پھر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باپ اول ہے ہمارا اسلامیات کا باپ اول ہے پیش نمبر 11 سبحانک اللہ ہم واب حمد کا وطبارہ قسموں کا وطعالہ جدو کا ولا الہ غیرک جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو پاک ہے اور میں تیری حمد کرتی ہوں تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے اور تیری سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں میں ریپیٹ کر دیتی ہوں ترجمہ اے اللہ تو پاک ہے اور میں تیری حمد کرتی ہوں یہاں پر بوائز جو ہیں کرتا بھی لکھاوا ہے یہاں پر بوائز کرتا استعمال کریں گے کہ میں تیری حمد کرتا ہوں چونکہ میں پڑھ رہی ہوں تو اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ میں تیری حمد کرتی ہوں گلز جو ہیں وہ کرتی پڑھیں گے تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں کہ جیسے ہی ہم نماز سٹارٹ کرتے ہیں ہم اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے اور میں تیری حمد کرتی ہوں حمد کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی تعریف بیان کرنا اللہ تعالی کی خوبی بیان کرنا کہ میں تیری حمد کرتی ہوں تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پیارے بچوں یہ جو اس کا ترجمہ ہے سنہ کا ترجمہ یہ سب بچوں نے یہاں ترجمہ اے اللہ سے لے کر یہاں تک عبادت کے لائق نہیں تو یہ سب بچوں نے اپنی کاپی پر خوشخط دیتارنا ہے اور میں آپ کو اس کی تصویر بھیج رہی ہوں اس میں آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کاپی پر اپنی کاپی ریڈی کرنی ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کاپی پر لکھنا ہے تو آج کا آپ کا یہی کام ہے موسیقی